بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے موبائل فون کے اندر ہی ڈی ایس الار جیسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں یعنی کہ وہ فیچرز ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران جو آپ کو ڈی ایس الار میں دیکھنے کو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی اپلیکیشن آپ کو بتاؤں گا کہ اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ تمام وہ فیچرز حاصل کر سکتے ہیں اب بیسیکلی ہوتا ہے کہ اس قسم کی اپلیکیشنز ہیں موبائل کے اندر پلی سٹور پہ لیکن وہ پیڈ ہوتی ہیں آج جس اپلیکیشن کا میں ریویو کرنے والا ہوں اور ان ڈیپٹ آپ کو سکھانے والا ہوں یہ اپلیکیشن بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اس کی کوئی بھی چارجز آپ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہو اور اس کے سارے فیچرز آپ فری آف کاؤس جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں دوسری وجہ اس اپلیکیشن کی ریکمینڈ کرنے کی یہ ہے کہ منڈی کے اندر بیسیکلی جب ہم گرمی کے اندر شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہی کیمرہ ہمارا بہت زیادہ موبائل کا کیمرہ گرم ہو جاتا ہے اس کا پروسیسر گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کی ڈیفالٹ کیمرہ ایپ ہے وہ بند ہو جاتی ہے لیکن اوپن کیمرہ ایپ جس کا آج میں ریویو کر رہا ہوں اس اپلیکیشن کے اندر آپ گھنٹوں بھی ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں تب بھی جو ہے آپ کے پروسیسر کو یہ ہیٹ اپ نہیں کرتی ہے اور ایزیلی جو ہے وہ انلیمٹیڈ ریکارڈنگ آپ کی کرتی رہتی ہے تیسری مین وجہ جو اس اپلیکیشن کو آج ہم سٹڈی کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو آئی ایس سو شیٹر سپیڈ اپرچر ویلیو یہ ساری چیزیں وہ سیٹنگز ہیں جو آپ کو ایک پروفیشنل اس الار کیمرے کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ ساری سیٹنگز آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں بس ویڈیو کو آپ کینڈلی اینڈ تک دیکھئے گا انفورمیٹیو ویڈیو بہت ہے بہت محنت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی سیکھ لیں تو آپ میں سے اگر کوئی بھلے سے یوٹیوب چینل اپنا نہیں چلانا چاہ رہا پھر بھی آپ لوگ کے پاس اپنا سمارٹ فون ہے آپ اپنی میموریز ریکارڈ کرتے ہوں گے کوئی نہ کوئی ویڈیوز تو بناتے ہوں گے تو اوویسلی اتنے مہنگے مہنگے موبائل خرید ہیں اس کو چلانا بھی آپ کو آنا چاہیے اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کیونکہ آپ لوگ کے رسپونس کے بیسس کے اوپر ہی جو ہے میں یہ ویڈیوز آگے کنٹینیو کر سکوں گا تو بغیر کسی فضول بات کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں موبائل سکرین پہ اور وہاں سے آپ کو اپلیکیشن میں دکھاتا ہوں اچھا جی دوستوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اوپن کیمرہ نام کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ اس کا آئیکن وغیرہ دیکھ لیں پلے سٹور سے فری میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی کوئی ایشو نہیں ہوگا جب آپ اوپن کریں گے تو فرسٹ ٹائم آپ کو اس کا انٹرفیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آئے گا بائی ڈیفالٹ میں نے اس میں کچھ چینجز کیے ہوئے لیکن میں مزید کیا کیا سیٹنگز رکھنی چاہیے وہ آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں تو اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی سب سے اچھی چیزیں جو مجھے اس اپلیکیشن کی لگتی ہیں وہ اس کا ہے پروفیشنل لک سارا نورملی یہ جو سیٹنگز ہیں ساری ڈی ایس ایل آر کے اندر ہوتی ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ گریڈز دکھ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سینٹر رائٹ یہ اس کے لیے آپ کو یہ گریڈ یہاں پہ دیوی ہے جس سے آپ اپنے اوبجیکٹ کو ایزی لی سینٹرلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو آپ کو بیچ میں یہ پلس کا نشان دکھ رہا ہے گریڈ ہو رہا ہے یہ اس کے پیننگ کے لیے ہے لیفٹ اور رائٹ ہورائزن اس کا جو ہے اگر ان بیلنس ہوگا تو یہ گریڈ سے ہٹ کے وائٹ ہو جائے گا فور اگزیمپل میں اگر اس کو تھوڑا سا یوں پین کرتا ہوں اپنے کیمرے کو آپ دیکھیں میرا فریم تیڑا ہو رہا ہے کیمرے کا تو یہ گریڈ سے ہٹ جائے گا جب میں اس کو دوبارہ صحیح کر دوں گا اپنے فریم کو تو یہ صحیح ہو جائے گا دوسرا جو اس کے اندر یہ زیرو اور یہ مائنس ٹین اور یہ مائنس ٹونٹی آپ کو جو دکھ رہے ہیں یہ اس کا آپ کو انگل دکھا رہا ہے ورٹیکلی کہ ورٹیکلی اگر آپ کو بلکل سنٹرلائز رکھنا ہے ورٹیکلی بھی تو آپ اس کو زیرو کو پلس سے ملا دیں گے تو آپ کا یہ ورٹیکلی بھی سنٹرلائز ہو جائے گا ورٹیکل کی تو خیر ویسے اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ انگل تو آپ اپنے حساب سے اپنے فریم کے ساتھ سے سیٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ کا رائٹ اور لیفٹ کا فریم اگر وہ تریڑا ہوتا ہے انبیلنس ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ برا لگتا ہے ویڈیو کے اندر اور پھر گریڈز کے ذریعے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بلکل سنٹرلائز رہتی ہے تو سب سے پہلے گریڈز کا بات آ دیتا ہوں کہ کہاں سے اپن ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ جو یہ آپ کو بٹن دکھ رہا ہے یہاں پہ بیسک جو سیٹنگز ہیں وہ ہوتی ہیں اس میں سیٹنگز میں آپ آ کے تھوڑا سا اس کو نیچے سکرال لاؤن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھری بائی تھری یہ گریڈز آپ کو دی ہوئی ہیں جب آپ بائی ڈیفالٹ کھولیں گے آپ تو یہاں کوئی گریڈ نہیں دکھے گی گریڈ کے اندر نن لکھا ہوا ہوگا آپ اس کو رائٹ سوائپ کریں گے تو پہلا ہی آپ کو یہ تین گریڈز کا دے دے گا پھر آپ چاہیں تو اور ڈیفرنٹ اس میں پرسپیکٹیف کے حساب سے جو ہے وہ گریڈز آپ کو دی ہوئی ہیں جس قسم کی آپ کو پسند ہو میں جو یوز کرتا ہوں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اگلی بات کرتے ہیں یہ جو پلس والا ہوریزونٹلی اور ورٹی کلی جو آپ کو انگل سیٹ کرنے کے لیے آپشنز ملیں وہ کہاں سے سیٹ ہوں گے تو یہ ٹاپ لیفٹ کے اوپر سیٹنگز کا بٹن ہے یہاں پر آپ آ جائیں اس کے بعد آپ آ جائیں کیمرہ پریویو کے اندر کیمرہ پریویو کے اندر آپ کو یہاں پر شو اینگل لائن اور شو پچ لائن یہ دو آپشنز دکھ رہے ہیں جن پر چیک ہوا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ آپ کے یہ انچیک ہوں گے جب آپ نے انیبل کرنا ہے تو آپ سمپلی اس کو یہاں پر چیک کر سکتے ہیں چیک آپ کر دیں گے تو وہاں پر آ جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پر اور بھی ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کیمرے کے حوالے سے جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں تو آپ کو کیا کیا چیزیں یہ شو کریں تو آپ اس میں سے اپنے حساب سے جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس میں سے انیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں اگلی بات ہم کر لیتے ہیں ویڈیو کی سیٹنگز سے ریلیٹڈ کے آپ نے پروفیشنلی شوٹنگ کے لیے کیا کیا سٹینڈرڈ سیٹنگز ہیں جو رکھنی ہے یا جو سیٹنگز میں بھی یوز کرتا ہوں تو ویڈیو سیٹنگز میں ہم آ جائیں گے سب سے پہلی چیز ہے ویڈیو کی ریزولوشن ریزولوشن دیکھیں یہ اب آپ کے موبائل کے پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ کا یعنی کہ بلکل لیٹس موبائل ہے تو نورمالی آج کل ہر موبائل فور کے ریکارڈ کر سکتا ہے تو آپ اس میں چاہیں تو فور کے یوز کریں ورنہ ابھی تک پاکستان میں فور کے کا ویور بھی اتنا آمنی ہوا ہے اور کانٹینٹ کریٹر بھی ابھی تک فور کے اتنے زیادہ شوٹ نہیں کرتے ہیں فل ایج ڈی یعنی کہ ٹین اٹی پی بائی نائنٹین ٹوئنٹی یا نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹین اٹی پی والی جو ہے یہ فریم ریٹ پاکستان میں نورمالی یوز ہو رہا ہے تو آپ اسی کو سیلیک کر لیں میں بھی اسی فریم ریٹ کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں اگلی بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے فورمیٹ یہ ساری چیزیں دیکھیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور غور سے اگر کوئی آپ کو اس میں سے بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس کو پیچھے سے ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیے گا ایک مطلب پوری ویڈیو دوبارہ دیکھ لیے گا میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ ویڈیو زیادہ لیندی نہ بنے تو فاسٹ فاسٹ چیزوں کو کور کرنے کی اگلی چیز ہے ویڈیو کا فورمیٹ تو فورمیٹ میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ آپ نے ایچ ٹو سکس فور کو سلیک کرنا ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ سلیکٹ ہوا ہوا ہوگا لیکن آپ نے یہ دوسرا والا سلیک کرنا ہے یہ کیا کرے گا کہ آپ کی کالیٹی بھی اچھی بنائے گا اور فائل سائز بھی آپ کا بہت زیادہ بڑا نہیں بنائے گا نورمل فائل سائز بنائے گا سب سے بہترین اس کے اندر ہی وی سی ہے یہ والا لیکن یہ فائل سائز بہت زیادہ بڑا بنا دیتا ہے اس ویے سے آپ نے یہ والا سلیک کرنا ہے اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو سیٹنگز کے اندر وہ ہے آڈیو سورس جب آپ بائی ڈیفالٹ یہ ایپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ کیمک آرڈر سلیکٹ ہوا ہوا ہوگا لیکن آپ نے اگر ایکسٹرنل مائک بھی لگانا ہے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے تو آپ ایکسٹرنل مائک والا اوپشن سلیک کر لیں بیسکلی کچھ پرانے موبائل ہیں جن کے اندر ایکسٹرنل مائک کا فیچر نہیں ہوتا تھا یعنی کہ ان کے جو بیسک اپلیکیشن ہیں وہ ایکسٹرنل مائک میں ریکارڈ نہیں کرنے دیتی تھی تو ان موبائلز کے لیے یہ فیچر بہت زبردست ہے اگر آپ کی بیسک جو کیمرہ اپ ہے ایکسٹرنل مائک ریکارڈ نہیں کرنے دیتی تو اس اپ کے ذریعے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آگے آ جاتے ہیں نیچے ویڈیو کا بٹ ریٹ ویڈیو بٹ ریٹ کو آپ بائی ڈیفالٹ رہن دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنے فائل سائز کی ویڈیو بنائے تو اگر جتنا زیادہ اوویسلی اب اس کو بڑھائیں گے تو ایک سیکنڈ میں ایک ایم بی کی ویڈیو بنے گی جتنا زیادہ بڑا فائل سائز ہوگا تو پھر آپ کی ویڈیو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی بات میں ایڈیٹنگ کے دوران بھی آپ کو بہت زیادہ پھر مسئلہ ہوگا اگر بہت زیادہ ہیوی فائل آپ کی بن گئی تو اس لیے اس کو بائی ڈیفالٹ رکھیں وہ آپ کے فریم ریٹ کے حساب سے خود ہی جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ سلیک کر لے گی اگلی چیز ہے ویڈیو کا فریم ریٹ فریم ریٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا یہ پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے ویڈیو شوٹنگ کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے فریم ریٹ کا ان سمپل ورڈز یہ مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ویڈیو کتنی تصویریں کھیچے ویڈیو جو ہوتی ہے نورملی وہ مختلف تصویریں کھیچ رہی ہوتی ہیں ایک سیکنڈ میں بڑی تیزی سے تو یہاں پہ اپلیکیشن میں آپ یہ بتا رہے ہیں اپلیکیشن کیونکہ بھائی ایک سیکنڈ میں آپ نے چوبیس پچیس یا تیس یا ساٹھ تصویریں کھیچنی ہیں اگر آپ کو اس کی نورمل سی سائنس بتا دیتا ہوں کہ سٹینڈرڈ رکھنا ہے تو آپ ٹوئنٹی فور فریمز پر سیکنڈ کے اوپر رکھیں جو کہ یو ایسے کا اور پوری دنیا کا وائلڈ وائیڈ ایک سٹینڈرڈ سنیمیٹک فریم ریٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور بہت زیادہ کرسٹل کلیر اور کرسپی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو پھر آپ ہائر فریم ریٹ کے اوپر جا سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹوئنٹی فور رکھنا ہے جو کہ سٹینڈرڈ ہے جس میں تھوڑا بہت موشن بلر بھی دکھے گا یعنی نیچرل ویڈیو بھی آئے گی اور جو ہے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو کے ریزولیشن وغیرہ خراب نہیں ہوگی اچھا جی یہاں تک ہو گئی ویڈیو سیٹنگز کی بات اب تھوڑی بہت سیٹنگز اس کے اندر اور ہیں وہ آپ کو آن اسکرین اس وقت شو ہوں گی جب آپ یہاں پہ آکے دوبارہ سے سیٹنگز میں کیامرہ اے پی آئی کے اندر کیامرہ ٹو اے پی آئی کو سیلیکٹ کر لیں گے بائی ڈیفالٹ اوریجنل کیامرہ اے پی آئی سیلیکٹ ہوا ہوا ہوگا اور اس وقت آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آئی اے سو اور شہٹر سپیڈ کی انفرمیشن نہیں دیکھ رہی ہے آپ جائیں دوبارہ سے سیٹنگز میں اور کیامرہ اے پی آئی سکرول ڈاون کریں گیاں پہ کیامرہ ٹو اے پی آئی کو آپ سیلیکٹ کر لیں آپ دیکھیں آپ کو آئی اے سو اور شہٹر سپیڈ کی سیٹنگز دیکھ رہی ہیں اب آپ بولیں گے یہ آئی اے سو اور شہٹر سپیڈ کس بلہ کا نام ہے تو آپ کو سیمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں آئی ایسو اور شیٹر سپیڈ کا فنکشن کیا ہے یہ کس بلہ کا نام ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے اور یہ یعنی کہ ڈی ایس ایل آر وغیرہ جو پروفیشنل فٹوگروفی یا ویڈیو گرافی ہوتی ہے اس کی یہ ٹرمز ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ میں ایک الگ سے اس کے اوپر ان ڈیٹیل جو ہے نا ویڈیو بناوں گا تو آپ کو ایزیلی سمجھ میں اگر آپ آئی ایسو اور شیٹر سپیڈ میں زیادہ ان ڈیپٹ نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ نورملی آپ ایکسپوجر کو یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں یعنی اس کی برائٹنیس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اگین بات وئیے کہ وہ پروفیشنل نہیں رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر برائٹنیس بڑھے گی تو دوسری چیزیں بھی کچھ خراب ہو جائیں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اگر برائٹنس کی بڑھا رہا ہوں تو ساتھ میں جو ہے وہ نوائز اور گرین بھی بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں ایز ایس اس کو آپ رکھ دیں زیرو کے اوپر اس کو زیرو پہ چھوڑ دیں اب آپ کو یہ چھوٹا سا ایک ایم لکھا واپر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہاں یہ ایم پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی تو آپ کے مینول آئی ایسو کے اور شیٹر سپیڈ کے کنٹرولز کھل جائیں گے اب آئی ایسو کے مطالق ایک بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل لائٹ ہے کوئی ڈے لائٹ میں آپ شیٹنگ کر رہے ہیں ایسے بھی میں نے کمرے میں لائٹیں لگائی ہوئی ہیں شیٹنگ کے دوران ایکسٹرنل لائٹ ہے تو آپ کوشش کریں اپنا آئی ایسو کم سے کم رکھیں کیونکہ جتنا آپ کا آئی ایسو بڑھے گا اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو کے اندر جو نوائز ہے جو گرین آ رہا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھے گا آئی ایسو کا جو بیسک فنکشن ہوتا ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ آپ کا جو سینسر ہے آپ کے کیمرے کا اس کی سینسٹیوٹی کو میجر کرتا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس کا وہ بڑھا دیں گے آئی ایسو تو بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائے گا وہ لائٹ کے اگنسٹ میں اور اگر بہت زیادہ آپ اس کو کم کر دیں گے تو وہ نورمل رہے گا یعنی کہ گرینز وغیرہ نہیں آئیں گے آپ سمپل لینگویج میں یہ سمجھ لیں شیٹر سپیڈ کا کیا ہے کہ شیٹر سپیڈ اگر آپ جتنی بڑھائیں گے اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو ڈارک ہو جائے گی اور جتنی آپ شیٹر سپیڈ اپنی کم کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو برائٹ ہو جائے گی لیکن اب شیٹر سپیڈ کے اندر ایک چھوٹا سا بیسک فارمولا یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ کا فریم ریٹ چوبیس ہے تو آپ کی شیٹر سپیڈ اس کی ڈبل ہونی چاہیے یعنی کہ 48 یا 50 اب جیسے کہ اگر ہم ون ڈیوائیڈ بائی 50 کی شیٹر سپیڈ اس میں رکھتے ہیں تو یہ ایک اس کے فریم ریٹ کے حساب سے صحیح ہے کیونکہ ہم نے 24 فریم پر سیکنڈ یا پر سلیک کیا ہے تو ون بائی 50 جو ہے آپ دیکھیں بالکل صحیح ہے اس کو ابھی آپ فلال اتنا ہی سمجھیں زیادہ ان ڈیپت نہیں جاؤں گا ورنہ آپ کے لئے کنفیوزنگ ہو جائے گا آپ نے جو بھی فریم ریٹ رکھا ہے آپ نے سمپلی اس کی ڈبل شیٹر سپیڈ رکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے شیٹر سپیڈ ڈبل رکھ لی 24 کی اپنے ڈبل ڈبل رکھ لی 48 یعنی 150 ون بائی 50 اور اسی حساب سے پھر آپ اپنی برائیٹنس آئی ایس او سے چیک کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار برائیڈ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ نوائز بھی نہیں آری فر ایکزمپل میں نے 200 رکھا ہے اس کا اسی وجہ سے کہ 200 کے اوپر مجھے زیادہ نوائز بھی نہیں مل رہی ہے اور میری برائیٹنس بھی جو ہے وہ اوورال ایکسپوزر جو ہے وہ کیمرے کا سیٹ ہے اچھا تو فرینڈس پارٹ ون جو ہے وہ یہی تک تھا پارٹ ٹو انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا سیم چینل پہ آپ سبسکرائب کر کے رکھیں جس کے اندر ہم انشاءاللہ فوکس وغیرہ کے اس کے جو آپشنز ہیں چار پانچ اس کے فیچرز ہیں فوکس کس طریقے سے کرنے ڈیفرنس سیچویشنز میں اس کو انشاءاللہ ڈسکرس کریں گے اور اس کے علاوہ ایڈیشنل اور کچھ آپشنز اس کے اندر فیچرز ایسے ہیں وائیڈ بیلنس وغیرہ سے ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے ڈسکرس کریں گے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئیے تو قینلی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور سمجھ میں آئیے اسپیشلی تو مجھے بتائیں اسپیشلی جو آئی ایس او اور شیٹر سپیڈ والی سارے فیچرز تھے باقی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید انفرمیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اسلام علیکم